بڑا ملہارہ سے بھاجپا امیدوار پردیومن سنگھ لودھی کا مقابلہ کانگریس کی سادھوی رام سیاہ بھارتی سے ہے بھارتی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پردیومن سنگھ نے کہا کہ بھگوہ پہننے سے کوئی سنت نہیں ہو جاتا پردیومن سنگھ کے اس بیان سے ساتھو سندھ کھاتے ناراج ہیں چھترپور جلے کی بڑا ملہرہ ویدان سبا سیٹ پر ہونے والے اپشناو کے جنسم پر کے دوران دھرم و سادھووں کا مجاگ بنایا جا رہا ہے بی جے پی امیدوار پردیومن سنگھ لودھی کے ایک بیان سے بوال کھڑا ہو گیا ہے سادھووں کے بھگوہ وستر پر سوال کھڑے کیے گئے پردیومن سنگھ لودھی نے کہا کہ بھگوہ پہننے سے کوئی سنت نہیں ہو جاتا دیش میں مرچی بابا کمپیوٹر بابا جیسے جانے کتنے لوگ گھوم رہے ہیں وہ کیا سنت ہیں بھگوہ کے بیش میں بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں بھگوہ پہننے سے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھگوہ پہننے سے ہو کہ یہ سنت نہیں ہو جاتا کمپیوٹر بابا گھوم رہے ہیں مرچی بابا گھوم رہے ہیں بہت سے بابا گھوم رہے ہیں سب سنت تھوڑے ہی ہیں سب سادھے تھوڑے ہی ہیں بھگوہ کے بیس میں بہت سے لوگ اب جانتے ہیں کیا کیا ہو جاتا ہے اس لئے میں جاتا اس میں کچھ قبول لانی چاہتا لودھی کے بیان سے سادو سنتوں میں روش ویابت ہونے لگائے لودھی نے یہ بیان بھگوہ دھاری کانگریس پتیاشی رام سیاہ بھارتی کو لے کر دیا ہے مگر بی جے پی امیدوار کے بیان سے سموچا سادو سماج آہت ہے نرموی اکھار کے پنچ مہنت بھگوان دارس نے کہا کہ بی جے پی امیدوار کو سادو سماج سے مافی مانگنی چاہیے پردنب سنگ جی بھاجپا میں سامل ہو کر کے اور بھانسہ ایسی بول رہے ہیں جیسے کانگریس کی بھانسہ ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان پہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کا صحیح رنگ نہیں چڑھا ہوا ہے اور یہ ان کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے اچھا اس لئے میں اس کا بیرود کرتا ہوں پورا سادو سماج بیرود کرتا ہے ان کو سادو سماج سے مافی مانگنا چاہیے اور راشتی کار کارنی کو چاہیے کہ ان کے اوپر انکرس لگائیں ربندرنات تگوہ یونیورسٹی فارمی نون از آئی سیکٹ یونیورسٹی the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join india's premier skill based university ربندرنات تگوہ یونیورسٹی سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے حقے آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز